السلام علیکم ویورز ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پین میں میں نے لیا فور ٹیبل سپون آئل اور اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون چاپ لسن لسن کو جسٹ ہلکا سامنے بس ایک منٹ فرائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کروں گی چکن میں نے لیا بان لیس سیکن تقریباً پانچ سو گرام بلکل چھوٹ چھوٹی بوٹی کر لیا اسے بھی ہم آئل میں فرائے کریں گے لسن کے ساتھ تقریباً ایک سے دو منٹ کہ اس کا اپنا پانی درائے ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے جسٹ ایک سے دو منٹ میں چکن بھی ہمارا اچھا سا فرائے ہو گیا اب میں اس میں اٹھ کروں گی تقریباً ایک میں نے لیا تھا لارسا اس کا ٹیمارٹر جس کی پیوری بنالی تھی تو ایک ٹیمارٹر کی پیوری اس کے اندر جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اسے کھوٹ کریں گے سپائسیز میں اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ پاودر ون ٹی سپون اس میں جائے گی پیسی ہوئی کالی میچیں ون ٹی سپون اس میں اٹھ کریں گے نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ریڈ چلی پاودر لال میچوں کا پاودر ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم اچھا سا مکس کریں گے بہت ہی مزے کے سپائسی سے یہ ہمارے مسالے دار سنگاپوری رائس ریڈی ہوں گے اور یہ چکن گریوی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہی بنے گی جسے اسے تھوڑا سا کک کریں گے کہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی چلی ساوس اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ہارٹ ساوس ہارٹ ساوس سے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تو یہاں پہ اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بھڑکے ہم نے ڈالا اس میں ہارٹ ساوس کا پانچ سے سات منٹ میں زبردست ہی ہمارا چکن گریوی ریڈی ہوگا ٹو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالا ہے کیچپ چلی گارلی کیچپ ڈالی ہے جسے بہت اچھا سکر زیادہ سے سپائسی سے یہ بنے گا اچھی طرح اسے مکس کر لیا اور اس کے ساتھ اس میں جائے گی تقریباً ایک ٹیبل سپون سفیر تیل یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ نہیں لائک کرتے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں داس میں اس میں ایڈ کروں گی میں تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ریگولر کیچپ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس سے اس کا بہت اچھا سا سویر سا فلیور ٹیسٹ آ جائے گا کیچپ کو بھی اچھی طرح مکس کر کے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے کارن فلور کو پانی میں مکس کر لیا تھا جس سے یہ ہماری گریوی اچھی تھک سی ہوگی تو وہ ڈالیں گے اور اسے بس ایک سے دو منٹ ہم کک کریں گے کہ کارن فلور کا کچھا پنسہ ختم ہو جائے تو یہ ہمارا زبردست سا سنگاپوری رائس کے چکن گریوی ریٹی ہو گئی ہے رائس کے لئے یہاں پین میں میں نے لیا تقریباً ٹری ٹیبل سپون آئل جس کا سیکنڈ سپ ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک درمیانے سا اس کی ریگولر پیاز جسے سلائس کٹ کر لیا تھا پیاز کو جس سلکہ سا سوتے کریں گے پر اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون پیسی کالی مرچ ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمت ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ پاورڈر بھنا ہوا زیرہ پاورڈر اور دو سے تین عدد میں نے انڈے لیا تھے جسے خوب اچھی طرح سے زردے کا رنگ ڈال کے فوڈ کلر یالو ڈال کے اچھے سے میش کر لیا تھا اسے ہم ڈالیں گے اور اچھا سا ہم اسے بھون لیں گے کہ انڈے کک ہو جائیں اور سارا مسالہ جو ہے خوب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس سے جو ہے ہمارے رائس ہیں بلکل بھی اچھے سے مسالے دار ہو جائیں گے بلکل بھی ان کا پھیکا پھیکا سا فیور نہیں رہے گا یہاں پہ تقریباً تین کپ میں نے ایک چاول تھے وہ اُبال کے رکھے تھے اسے ڈالیں گے اور خوب اچھی طرح سے ہم انڈے کے مکسر میں اسے مکس کر لیں گے اور جسٹ مکس کرنے کے بعد تقریباً پان سے ساتھ منٹ کا میں اسے دم لگاؤں گے اور اسے کر دوں گی کور اپ اب ہم اپنے فائنل تھرڈ سٹیپ کی طرف جائیں گے اس کے لیے یہاں پہ پین میں میں نے لیا تقریباً ٹری ٹیبل سپون آئل ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا چاپ کیا ہوا لسن لسن کو ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا اور اس کے ساتھ اس میں جائیں گی فریش ویجیٹیبلز جنیر شیپ میں کٹی ہوئی جس میں بند کو بھی شملہ میچ اور گاجر لیے اس کو ڈال کے ہم ہلکا سا سوتے کریں گے ویجیٹیبل کو بلکل بھی ہم نے اوور کک نہیں کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے ان کا کرنچ جو ہے وہ رائیس میں بہت ہی زبردستہ رہے گا ٹری West 2ٹرون ڈالی مل 바뀛ی شیپ ہارڈ رگلر کیچپ اس کو ماچکس کا فلایور آئے گا اس gouB جس سے ہماری چیڈز سپاکٹی اور ویجیٹیبل ریڈی ہوں گی وہ بھی زبردست ہی ہوگی تو اسے خوب اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ ویجیٹیبل ہماری بلکل ریڈی ہے اب اس میں لاس میں جائے گی بوائل کی ہوئی سپیکٹی ایک پیکٹ میں نے سپیکٹی کر لیا تھا جسے اچھی طرح سے ہم نے بوائل کر لیا تھا تو وہ ایڈ کریں گے اور اس طرح ہماری ویجیٹیبل سپیکٹی جو ہے مسالے دار سی وہ بھی بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر انہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے جانے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں سپیکٹی بلکل ہماری ریڈی ہوگی لاس میں اوپر سے سپرنکل میں اس پر کر دوں گی گرین پورشن سپرنگ انین کا اور یہ ہماری سپیکٹی ریڈی ہوگی ہے ساوس کے لیے میں نے لیا تقریباً ہاف کپ مایونیز اس میں جائے گی تقریباً فور ٹو فائف ٹیبل سپون چلی گارلک کیچپ اور ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچے اور اسے خوب اچھا سا مکس کر لیں گے تو یہ ہماری مایون ساوس زبردستی ریڈی ہوگئی ہے سمبلنگ کریں گے سرونگ ڈش میں ہم نے سب سے پہلے لیئر لگانی ہے رائس کی زبردست سے رائس ریڈی ہوگئے ہیں مسالے دار سے یہ ہمارے سنگھا پوری رائس زبردست سے آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئیں گے سیکنڈ لیئر ہم نے لگائی ہے ویڈیٹیبل سپیکٹی کی اور اس کے اوپر سے ہم لاسٹ لیئر لگائیں گے چکن گریوی کی جو کہ بہت ہی مزے کی مسالے دار سے تیار ہوئی ہے چکن گریوی کی لیئر لگانے کے ساتھ اسے تھوڑا سا گارنش کر دیں گے ہم مایون ساوس سے جس سے بہت ہی زبردست اس کی لک بھی لگے گی اور فلیور بھی بہت ہی زبردست آئے گا تو یہاں پہ بالکل مسالے دار ڈیفرنٹ سے دس ہی سٹائل میں ہمارے سنگپوری رائس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں گارنش کے اسے سپرنگ آنین کے گرین پرشن کے ساتھ اور دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالیٰ میں آسانی آتا برمائے